ہمارے اس ایڈوکیشنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں نماز پڑھتے ہیں تو جب گھر میں پڑھتے ہیں تو جا نماز کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو میں بہت ساری لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو جا نماز کو فولڈ جس طرح سے کرتے ہیں وہ فولڈ نہیں کرتے وہ ایسے یوں انہوں نے یوں کیا اور یوں لپیٹ کے اور پھیک دی یہ تقدس کی پامالی ہے جا نماز کی اور ہم نے یوں سمجھے کہ جیسے کہ ہم نے بہت 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 نعوذب اللہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے مطلب یعنی نماز کے ساتھ سلوک کیا یا اس کا حق ہم نے ایسے عدا کیا جو کہ ایسے اس کا حق نہیں بنتا ہم تو عدا بھی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا لیکن یہ چیز میں آفیسز کے اندر گھروں کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ پبلک پلیسز پہ بھی دیکھتا ہوں تو یہ طریقہ کار غلط ہے آپ کتنی بھی جلدی میں ہیں کچھ بھی ہیں یہ عمل بہت تقدس کے ساتھ اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ کرنا ہے اور بہت اس میں کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ بھی بولنے گا یہ کیا میں لیکن یہ ٹاپک مجھے بہت زیادہ میرا دل جلتا ہے اور میں بہت زیادہ ان چیزوں کو روز مرہ دیکھتا ہوں صبح سے شام تک تو آپ جانماز کو اس طرح سے یہ آپ دیکھئے یہ آپ نے دو یوں کر کے انفولڈ کیا اور آپ نے اس کو اس طرح سے یوں کیا اور پھر آپ نے اس کو ایسے یوں کر دیا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جانماز کو فولڈ کریں اور آپ نے اس کو بڑے طریقے سے رکھنا ہے نہ کہ پھیکنا ہے نہ یوں کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ناؤزباللہ کے جان چھڑائی کہ آپ جس طرح سے پھیک رہے ہوتے ہیں جانمازوں کو میں یہ دیکھ رہوتا ہوں ہر جگہاں پہ جو کہ بہت ہی نہائیتی ناقابل برداشت عمل ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ادارہ جب بھی نماز پڑھیں گھر میں جانماز کے اوپر جیسے آپ پریئر میٹ بھی کہتے ہیں تو میں نے اس لیے تھمنے پر یہ پریئر میٹ لکھا تو جانماز پہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر کے اور اس کو بڑے تہذیر کے ساتھ تقدس کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو اس جگہاں پہ رکھیں اور جانماز رکھنے کی بھی ایک خاص اچھی ساف ستری سی جگہ ہو جہاں پہ جانماز اور اس کے اوپر ٹوپیاں رکھیں تو ان چیزوں کو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی عملی زندگی میں ضرور لائیں گے تو اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ